اگر صبح صبح اچھا سا ناشتہ مل جائے تو کیا ہی بات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل آج ہم انٹا چینل بنائیں گے جو کہ بنانا بہت ہی آسان ہے چلے سٹارٹ کرتے ہیں ادرک لیسون کو چھیل کا کاٹ لیا ہے اور ساتھ میں میں نے پیاز کو چوب کر دیا ہے اور ٹوماٹر کو بھی کاٹ لیا ہے اور اب اس کو میں گرینٹ کر لوں گی ایک پہن لیا اس میں میں نے آئل شامل کیا اور اس میں ثابت مسالے شامل کروں گی جس میں دیرہ دھنیا موٹی علائچی گڑی پتہ ثابت کالی میٹ شامل کیا ہے اور اس کو ہلکا سا فرائے ہونے دیا پھر میں نے اس کے اندر چوب کیا ہوئے پیسٹر شامل کر دیا جو میں نے ادرک لیسون ٹوماٹر اور پیاز کا بنیا تھا اس کو اچھے سا فرائے ہونے کے لیے میں نے چھوڑ دیا جب یہ اچھے سے فرائے ہو جائیں گے تو میں نے تھوڑے سے چنوں کو بھی گرینٹ کر کے اس کے اندر شامل کر دیا ہے اور اس کو اچھے سبون ہے اس طریقے سے اگر آپ صبح کی ناشتے میں چنہ انڈے بنائیں گے تو یقین کریں بزاروں کی چنیں چھوٹ جائیں گے اب میں نے اس کے اندر لار میں شامل کیا ہے اور نمک اور حلدی شامل کر کے ان کو اچھے سے بھونا ہے اور اس کے اچھے ٹیسٹ کے لیے میں نے اس کے اندر کالی مرچ کا پاورڈر بھی شامل کیا ہے کالی مرچی چنوں کے اندر ایک اچھا ٹیسٹ دیتی ہے ان سب چیزوں کو اچھے سے بھونیں گے اور جب یہ اچھے سے اوئل چھوٹ دے گا تو اس کے اندر چنیں شامل کر دیں گے اور اس کو بھی اچھے سے بھونیں گے بلکل بزار جیسا ان چنوں میں ٹیسٹ آئے گا سابت سبز مرچوں کے اندر کٹ لگا کر میں نے اس کے اندر شامل کیا ہے اچھی خوشبو اور ذائقے کے لیے میں نے اس کے اندر گھر کے کٹے ہوئے مسالہ جا شامل کیا ہیں جو خوشبو کے ساتھ ساتھ ٹیسٹ بھی اچھا دیں گے چنوں کو میں نے پہلے ہی اُبال لیا تھا تو اب تھوڑا سا اور مزید اس کو اچھے سے اُبالنے کے لیے اس کے اندر میں نے تھوڑا سا پانی شامل کیا ہے اور ان کو پانچ منٹ کے لیے میں نے چلحے پر چھوڑ دیا تھا تو ہمارے پاس چنوں انڈا بن کر تیار ہو چکے ہیں جو ہم ناشتے میں کھائیں گے بہت مزید سے ہم اس کو پراتھے اور پوریوں کے ساتھ بھی استعمال کر سکے ہیں میں نے انڈوں کو وائل کر کے چھوٹے چھوٹے حصے میں کٹ دیا ہے کٹے ہوئے انڈوں کو بھی چنوں میں شامل کریں گے اور اس کو تھوڑی دل کے لیے چھوڑ دیں گے مزے سے بنائیں اور کھائیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ